اور حقیقت میں ہم لوگ کچھ نہیں جانتے یہ شادیوں کی موقع پر لوگایاں نے کہتا کہ تم گیت کیوں کہو کہ تھے نوہ نوہ مول بھی آیا میں گیت تھوڑی کہاں میں تو پیراں کی جکڑیاں کہاں بے جکڑیاں کہاں ہی ہیں کہ توتہ اڑیا جائے گھاٹو پیر اور اللہ میاں لی تو اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا بھی تو منع ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہو اللہ پاک کہو خدا پاک کہو زور سے بولی آج کہتے ہیں نا لوگ ارے اوپر لے جانے ارے اوپر لے جانے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اوپر والا مت کہو بلکہ اللہ جانے اس کا رسول جانے عقیدہ سے ہی رکھو زبان سے ہی رکھو ابے جہے اندھیرے کے اندر نہیں ہو اب تو آپ علم کی روشنی میں آگے اب تو دین کی پیاری تعلیم آپ نے حاصل کر لی اب بھی آنے کی باتیں بولو کہ اوپر لے جانے اوپر لے کون ہے نیچلا کون ہے دائیں بائیں کون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے سمت بھی مقرر کرنا بنا ہے وہ ایسا جسم جسمانیے سے پاپ و صاف ہے وہ کون ہیں واللہ نور السماوات والارد وہ زمین و آسمان کا نور ہے زور سے بولی ماشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت ہی پیاری آوازوں میں ناتیں سنی ایک شیر میں بھی سنو آپ اگرات کا دیکھو آواز کی طرف دیان نہ دے آپ بل بلو جیسی آوازیں سن لیے لیکن آج دیان نہ کی جو قدی قدی پھاٹوڑا بانڑا بھی کام کر جاؤ زور سے بولو سبحان اللہ اے لوگ تو کھلی مجھے دیکھ ہی رہے ہیں تم بھی تو بولو کچھ اصل میں ان لوگوں نے مجھے پہلی بار ہی دیکھا ہے ہاں کافی سہ سال ہو گئے سور میں آئے ہوئے ہیں تو لہٰذا آپ سن لیجئے ایک بار بولیے سبحان اللہ ایک بار سبحان اللہ کہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے جنت میں خجور کا پیڑ لگائے گا کتنا سستہ سودا ادھر سبحان اللہ کہو ادھر خجور کا پیڑ لگائے زور سے بولیے لوگ آیاں بھی کہیں گے لیکن وہ دھیمی آواز میں مرد ادرات بلند آواز میں آپ لوگوں کو میں زور سے کہنا کہہ رہا ہوں آپ سن نہیں رہے ہو اگر یہاں نے کہہ دیا تو جور پر تک سنا دے لے آپ لوگ زور نہیں لگا رہے ہیں زور سے بولیے ان کو تو زور سے بولنا منع ہے اس لئے نہیں بول پا رہی ہے اور نہ دو حقیقت میں سنا دے آپ ادھر سن لیجئے میں بھی سنو دو شیر ہے وہی شاہدیں وہی مشہود ہے ہے وہی شاہدیں وہی مشہود ہے نور اس کا ہر جگہ موجود ہے چل قلم اب حمدی رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو محبود ہے یہ جو محفیل نبی ہم سجاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے سماترہ نور کی برسات ہوتی ہیں وہاں سماترہ دیکھو میں بار بار تھانے کونکون سبان اللہ اب دککہ گاڑیاں شکریہ بند ہوگی اب تو سیل اپ شٹارٹ چاہ لیا اپنے آپ بولو جب میں چھوپ ہو جاؤں تو دھین بولیا کرو کائیں بولو پیچھے والے بھی بولو بے سوچے آگلا کام چلا ہے آپ اہی ہی چلو دیکھو سنو یہ سبان اللہ کہے کے جنت میں درخ لگوا رہے ہیں تھے کہیں سوچو مچھی ہم بیٹ جاؤں ایسا نہیں ہے جو جس کے لئے لگے گا وہی فائدہ اٹھائے گا جنت میں یہ کوئی عرصور کا نیمڈہ نہیں ہے گھرے گی بیٹ جائے گا ہاں جو لگائے گا اسی کو فائدہ ہوگا اور سبان اللہ جو بولے گا اسی کے لئے جنت میں خجور کا پیٹ لگے گا خجور کا پیٹ ایسی تھوڑی لگتا ہے دادا لگا کے جاتا ہے پوتے کو فل ملتا ہے بیٹا تو سوکر ہی نکڑ جاتا ہے ہاں اس لئے بولئے مونڈہ بھیج کے بیٹوں کو تو نیمڈہ بھی نہیں لگے گا اور سبان اللہ بولو گے جنت میں خجور کا پیٹ لگے گا زور سے بولئے پھر میں پڑتا ہوں نور کی برسات ہوتی ہیں وہاں نور کی برسات ہوتی ہیں وہاں جسے جگہ پہ میں پھلے مولود چلو قلم اب حمدی رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو محبود ہے اور سنے آپ بذرار یہ آقا کی جو محفیل ہم سجاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ مولود نبی کی محفیل کو مولود نبی کی محفیل کو جو لوگ سجایا کرتے ہیں پھر دو سے بری میں ان کے لئے ہیں پھر دو سے بری میں ان کے لئے ہیں محلے بنائے اللہ نے سلسلہ جانے آئلم تیرے نازے اٹھائے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصر دمارے آقا نبی کی تاریفیں کرتے ہیں جھوٹی تاریفیں نہیں کرتے ہیں یہ جو آقا کیا ہم محفیلیں سجائیں گے حقیقت میں نبی کی محفیل تو نبی کے چاہنے والے ہی بناتے ہیں محبوب کی محفیل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفیل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار پلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار پلاتے ہیں شادی میرے خواہ جا کے شادی میرے خواہ جا کے کس شان سے ہوتی ہیں شادی میرے خواہ جا کے کس شان سے ہوتی ہیں آیا ہی مدینے سے سہرہ میرے خواہ جا جا کے آیا ہی مدینے سے سہرہ میرے خواہ جا کے پھولا ہے جنت سے خوش بوہ مدینے کی پھولا ہے جنت سے خوش بوہ مدینے کی گوندہ ہی فرشتوں نے سہرہ میرے خواہ جا جا جاتا گوندہ ہی فرشتوں نے سہرہ میرے خواہ جا جاتا سہرہ میرے خواہ جا آقا کی سنت کے مطابق شادی کر لے لیکن لوگ کے دیارے صاحب آپ کو پتا نہیں ہاپن تو بومبے اسٹائل میں شادی کریں گا بومبے اسٹائل چال لے گو اندر میڑتے تھے بومبے اسٹائل میں شادی کرے گا یہ نہیں کہتا ہے کہ آقا کی سنت کے مطابق شادی کرو گا لیکن بعض بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگیں یہاں بھی کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں خوشی کا موقع ہے ہم بھی کہتے ہیں خوشی کیجئے لیکن حلال اور جائز طریقے سے حرام طریقے سے گناہ کر کے خوشی مت کرو اگر گناہ کر کے خوشی کرو گے تو ایک دن تو خوشی ہے اور بعد میں خود خوشی ہے آپ کو پتا نہیں ہے آج دیکھ لو کتہی لوگ شادی شدہ لوگ فانسی کے پھندے پہ لٹک رہے ہیں ماں کے جوت پور میں تو بڑے سیدھا ناگا دھڑی میں کود دے یا کائل آنا جھیل میں یا گلاب ساگر میں ایسا ہوتا ہے کیوں کہ پہلے تو گناہ خرچہ کر دیں اور بجے دمیڑ اپڑے ہی واسطے اپنے کو چاہیے کیسا کام نہ کریں کہ پہلے ایک دن کی خوشی اور پھر بعد میں ہو جاؤ خود خوشی ایسا نہیں کام ایسا کرو کہ ہمیشہ خوشی رہے اور یا پھر یوں سمجھئے کہ ایک دن تو واہ 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 پچھ کے آہ آہ ایک دن کی واہ واہ میں زندگی پر آہ آہ کرنا پڑے تھے ایسا کام کیوں کرو اس لیے کوشش کرو کہ نہیں خوشی ہو اور پھر خوشی شادی کا معنی خوشی ہے شادی کا معنی خوشی ہے اور خوشی کب آئی ان لوگایاں نے آج تک ٹھائی کو نہیں کہ جب تک ہمارے نبی دنیا میں نہیں آئے خوشیاں کہاں تھی لوگایاں تو بوبار کر رہی تھی رو رہی تھی کوک رہی تھی ان کی کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی لوگ اس کی گردن مروڑ دیتے زندہ دفن کر دیتے ٹمپا دیتے کہ مارے گھر میں لڑکی کیوں پیدا ہوئی لیکن نبی جب دنیا میں تشریب لائے تو آقا نے فرمایا لڑکیوں کو مارو مت ان کو زندہ رکھو جی کہہ رہ گھر میں ایک بھی لڑکی پیدا ہو گئی اس نے اس کا پالن پوشن کیا اچھی تعلیم دی اور اس کا اچھا رشتہ کر دیا نکاح کر دیا تو مارے ساتھ میں جنت میں اتنوں نیڑوں ریویلہ جسے دو آنگلیاں ملیوڑی دعا کرو جس کے بیٹی نہ ہو اللہ تعالیٰ کم سے کمی ایک بیٹی ہی عطا کر دے کیا معلوم بیٹی کے صدقے میں جنت میں نبی کا پڑوس مل گیا لیکن دیکھتے ہیں نا حالات اتنے بھرے ہیں لڑکی پیدا ہو گئی تو بس موڑو 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 بیٹھو کہیں گے چھوڑی ہو گی تو چھوڑی ہو گی دھامیتی کا اندور ہو گی اور یہ آنگ گئی حال ان لوگ یہاں کیا ہے لوگ یہاں بھی جہے اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو لڑو بانٹیں اور لڑکی ہو جائے تو جڑے بھی ہمیں کون بانٹیں اے خودیان کا کام کرے ارے ہونا چاہیے لڑکی ہو یا لڑکا سب اللہ کی نعمتیں ہیں ایسا ہوتا ہے ایک جگہ کوئی لڑکا ہو گیا تو کہ ہمارے پوتو یا پرات میں دو لڑو دھر دیا موتی چور کا ہوں یہ لڑو اٹھو ان لائیو تو کہ نہیں پرات ساتھ ہی لیجو میں نے کہا اتنی ترقی کریے بتاؤ پہلے کھالی گڑ بانٹ تھا بس لڑو بانٹن لا گیا اور اب اتنی ترقی کریے بانٹ کیا اور پرات ساتھ دے میں کیا اب کے گرید جو ہے ہو گیا پوتا تو کڑا ہے مٹے کی جتنے پیسے میں آج دیکھ لو یہ لڑو بانٹ رہے ہیں اور جوتپن میں ہمارے وہ چلتی ہے وہ میٹھوڑی کسی لے ہیں کچوریاں ہوئے نہیں بھے ماوہ کچوری راوت کی اب آپ درات دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ کچوریاں اور یہ سب چیزیں لڑو کٹوریاں باٹ کیا اتنے میں تو حقیقت میں دو آجاوے راتیوں اور کاریوں اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر زور سے بولی ہے اور ماشاء اللہ تعالیٰ حقیقہ ہو جاوے حقیقہ حقیقہ ہو جاوے لیکن وہ نہیں کرتے اور پھر ان کے جو ہے بچوں کے بال بھی نہیں کٹاتی ہے کہ بال نہیں کٹو کہ نہیں جڑو لائے کھاٹو جائیں گے تو نیڑو یہ کھاٹو شریف جاؤ کیوں موڑا کرو لیکن بچے کے باڑ اتنے تے بڑے ہو جاوے اکیقہ کرتے نہیں بچے رین رین کر بھو کر دکھی تو ہے لگیں بھی گھنی ہیں روز ہسپیٹل جاوے بفارہ لگاوے ارے بفارہ لگاوے کی ضرورتی کون پڑے تو بسم اللہ اللہ اکبر کر تو جوڑ سنگا دیجے ہاں اکیقہ نہیں کرتے آقا کی سنت کو ادا نہیں کرتے بس دوسرے کام گھنے ہی کر لیں گے باٹھ کے آج اگر لگایانے ٹھا پڑ جاوے تو یہ زنانہ ہسپیٹل جایاں پہلی گھرے دو بکرہ باندھر جائی حالات ایسے ہو گئے کہ ہم نے آقا کا طریقہ چھوڑ دیا اور بربادی آئی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی آقا کی سنتوں کو اپناو فائدہ ہی فائدہ ہے برسوں تک یہ حال ہے ہمارا یاد رکھئے ماشاءاللہ شادی کے مبارک موقع پر ایسی پیاری محفیل سجانہ اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی علمائی کرام کا بولانا یہ بہت ہی اچھا پیارا طریقہ ہے کیونکہ بعض لوگوں ہم دیکھتے ہیں شادی کارڈ چھپا دیں انیویٹریشن کارڈ اس میں لکھا دیتے ہیں فلاں فلاں کے بیٹا پیٹرے پوتا پوتی کی شادی ہے تشریف لاکت دولہ دولن کو دعاوں سے نوازے میٹر تو بڑا تکڑا لکھا کسی نے سوچا کہ ماشاءاللہ دعا کا پروگرام نایا دویا خوشبو لگائی اور جب وہاں پہنچا تو وہاں دیکھا تو بیٹر شکڑا ہی ناچے کتنا بڑا دھوکہ ہے بولایا کہ دعا کیجئے دولن کو دعاوں سے نوازے اور یہاں حال ہے کہ ناچ رہے ہیں آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا جو کارڈ میں لکھایا وہ کر کے دکھایا یہ دعا کا پروگرام ہے اس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہے جس جگہ پہ آقا کی محفل سجتی ہے جہاں آقا کی محفل سجتی ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے اس لیے حقیقت میں خوشیاں کہاں تھی نبی آئے تو خوشیاں ملیے پہلے خوشیاں کہاں تھی نہیں نہیں یاد رکھئے جب تک آقا تشریف نہیں لائے جہاں تاریخ تھا ظلمت قدہ تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا قصر باقی نہ رکھی بز میں امکان جگ مگانے میں کہ عرب میں چاند نکلا چاند نے فیلی زمانے میں نبی تشریف لائے تو یہ خوشیاں ملی ہے دیکھو ایک شاہی نے کہا کون آیا سبیرے سبیرے دور ہونے لگے یہ اندھیرے کون آیا سبیرے سبیرے دور ہونے لگے یہ اندھیرے کہہ رہے ہیں مجھ مجھ پھولی بے کس کس آگئے دین کو سرکاری میرے جتنا رونا تھا ہمیں رو ہو لیے جتنا رونا تھا ہمیں رو ہو لیے اب صدا مصدرہ تیرے نعرے تکبیر نعرے رسالت خطیب ماروار حضرت مولانا عدریس رضا صاحب بھی بلا پہلے مصیبتیں تھی تکلیفیں تھی نبی تشریب لائے وہ رتبہ ان عورتوں کو بلا آقا نے فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے سبحان اللہ ایک آدمی عجمی شریف گئی خاجہ کو دیوان پات شاہویز بن پوچھ کوئی وہاہ بھی مل گئی بھی نہیں بڑے جنت کی خوشبو تو سنی نے جواب دیا کہ بے حقوب حضور فرمای ہو کہ جہنم جنت کی خوشبو آئی نہیں سکتی تو کہا جنت کا دروازہ وہاں کیسے ماں ہے زور سے بولو کتنی بڑی بات تو حقیقت میں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی نے ہمیں کتنا پیارا طریقہ بتایا کتنا اچھا طریقہ بتایا جب تک نبی نہیں آئے حقیقت میں لوگوں کو کھانے پینے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا اور لوگ آیاں تو دیکھو مارواڑی شاہر نے کہا کہ دیش ریناریاں کوک رہی تھی او بھی فسلہ سوک رہی تھی دیش ریناریاں کوک رہی تھی او بھی فسلہ سوک رہی تھی من میں دھیر جرکتا رکتا من میں دھیر جرکتا رکتا اور دن بھی دکھلا یوں رے دیش ارب را دھور رام تھے امرت جڑ برس یوں رے کہ نور نبی چمکی بیجل نور نبی جر چمکی بیجل پریم را بادل چھائیو رے دین رڈن کا باجن لگیا سن سن دشمن بھاگ نبی دین رڈن کا باجن لگیا سن سن دشمن بھاگ نبی لگیا آن ڈھو ران نی کون یان سکھائیو آن ڈھو ران کون یان سکھائیو ایڑو یان آی آی رے ہمارے آقا کا نام پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے لابی رو ملو میت ہو یان دین آن اسی مہد آن کریم آن 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 وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے سامہ عرب کے مہمان کے لئے تھے دیکھو میراج کے دولا اور مارواری شاہ نے کہا کہ جاؤ جبریل لاؤ نبی جن اب چین نعابت ہے سگڑی باتاں چھوڑ نبی جن ساری باتاں چھوڑ نبی جن امت نے بخشوا یوں رے دیش عرب را دھورا ماتے امرت جڑ برسا یوں رے بولیے سبحان اللہ محترم صاحبین اے کرام شادی کے مبارک موقع پر ماشاءاللہ تعالی ہمیں چاہیے کہ فضول خرچیاں جتنی بھی ہیں جو فضول خرچی ہے اس کو بند کریں یہ نہیں کہتے کہ خرچہ مت کرو خرچہ ہوتا ہی کسی لئے کرنے کے لئے تو ہے پیسے کے کیا کریں گے پیسے تو خرچ کرنے کے لئے ہیں لیکن جائز طریقے سے ولیمہ کریں اور ماشاءاللہ تعالی اچھا ٹینٹ لگائیں اچھی طرح لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلائیں مہمانوں کو بٹھائیں یہ ہوتا ہے لیکن شادی کے موقع پر اب لوگوں نے کیا ہے ایرے گیرے سے پوچھنا شروع کر دیا اللہ تعالی کا حکمیں ہیں پس پوچھو تم ان اہلِ علم سے اگر نہیں جانتے ہو علماء سے پوچھو آپ ایرے گیرے سے پوچھو گے تو کہے بیام آگی ہو مہمانے کہیں کرنا بھئی جنبو کہے یہاں کر ایک تو ناچنالی پارٹی بک کرا اور ڈیجا بک کرا ٹینٹ بک کرا دماغ میں جو ہوتا ہے وہی تو چھلکے کا جو برتن میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے تو آپ کو ادھر ادھر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ عالم سے پوچھئے عالم سے ہی پوچھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اور وہی آپ کو سچی بات بتائیں گے حق بات عالم ہی بتاتا ہے اور حق بات اگر عالم نہیں کہتا ہے تو عالم ہی نہیں وہ گھونگا شیطان ہے اس لئے کلیر ہے عالم ہمیشہ سچی بات بتائے گا اور الحمدللہ عالم اپنے علم سے ہمیں وہ بات سمجھائے گا کہ جو اللہ تعالی نے حکم فرمایا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعزت الحسنہ سبحان اللہ لوگوں کو بھلی تدبیر اچھی نصیت سے اللہ کے دین کی طرف بولاؤ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ایرے گیرے سے پوچھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خود برباد ہو جاتا ہے ایک مثال دوں آپ کو جیسے ہی شادی آئے گی اپنے دوست اور اپنے فرینڈ سے کہے گا چھوڑی کہ شادی آگی کرنوں کہیں ریو پیسہ بھی کون ہے پٹا مانگائے گا اور بانی اکر لے جار پٹا اڈانے دھرا دے دس لاہ کری پہ اٹھا ایسا اس کا دوست بتائی آپ اب آپ دیکھو حرام کا بیاج کا سود کا پیسہ لائے سود کا پیسہ لائے اب بیاج کے پیسے سے کھانا بن رہا ہے نکتیار پکوڑیار اوہ چکیار اب جو بھی اب جو ہے کھائے گا ایک لقمہ کھائے گا اگر وہ مومن ہے مسلمان ہے اگر ایک لقمہ کھایا تو اس کی تو چالیس دن کی عبادت بیکار ہو گئے اور ایک دو لقمہ کھا رکھو لوگ تو سو سو گلاب جب انہوں نے کھا رکھو اٹھے ہی نہیں اگر اپنے اندر ایسا کوئی بندہ ہو جو کمزور ہو جس کی بچی کا نکاح ہے قریب میں شادی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے دوستوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس کا کھیت ڈانے مدر دس دوست مل جاؤ بیس بیس ہزار ریپیہ دو کہ دیکھ تیری بچی ہے ہماری بچی ہے بیس بیس ہزار ریپیہ میں دیمہ اللہ تعالی دو لاغ ریپیہ ہو گیا زور سے بولیے پانچ ہے دس ہے جو بھی اس کے دوستوں ہوتے ہیں اور رشتدار ہے تو رشتداروں کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے کیا کسی صحابی نے ایسی ہیلپ کی ہے سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جب نکاح کا وقت آیا اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب نکاح قریب آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی سرکار عزیر ہیں آقا نے فرمایا تیار ہو جاؤ دولہ بن جاؤ تو لہذا نکاح قریب ہے تو کہا یا رسول اللہ مارک نے دکی ہے ہی نہیں خوشبو لانے کا جوڑے کرانے کا بھی پیسہ نہیں ہے تو کہا آپ کے پاس کچھ سامان ہے کہا میرے پاس سامان ہے لیکن میرے پاس ایک زیرہ ہے زیرہ زیرہ جو جنگ کے دوران پہنی جاتی ہے جس پر تلوار بھی اثر نہیں کرتی لوہے کا وہ لباس ہوتا ہے جیسے جببہ ایسے ہوتی ہے تو اب آپ حضرات دیکھیں کہ اب اس کو بیچ دو تو اب بیچیں گے تو خریدے گا کون سرکار عثمان غنین عرز کی آقا میں خرید دوں گا زور سے بولیے میں خرید دوں گا تو انہوں نے خرید لیا اور ماشاءاللہ تعالی جب شادی کے مبارک موقع پر لوگ دوست گفٹ دیتے ہیں توفہ دیتے ہیں تو سرکار عثمان غنین نے سرکار مولا علی کے نکاح کے مبارک موقع پر وہ زیرہ واپس گفٹ کر دی توفہ دے دیا اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جو مال الحمدللہ انہوں نے بیچ دیا تو اس کے بدلے میں عثمان غنین سرکار نے پیسہ بھی دے دیا اور ماشاءاللہ نکاح بھی ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی اور واپس ان کی زیرہ بھی مل گئی کہ وہ گفٹ میں کر دیا زور سے بولیے آپاں کٹ گفٹ کرا آپاں دبی انہیں کبر میں گھلیا میں کونچھو ڈا سات پیڈیاں تک وہ پٹو چھوٹے گو نہیں آدھو کھیت بھی جاوے بچے روڈ راڑو جاوے مین روڈ مات اس دوست نے اس کے لیے ایسا گھڑا کھو دا اور وہ نکڑ نہیں سکا ورنہ دوستوں کو تو کہنا چاہیے کہ نہیں بھئی یہ لو دو لاکھ روپے آپ کو میں نے ہم دوستوں نے مل کے دیا تو شادی کر بچی کی اور ماشاءاللہ لوگوں کو بھلا اور دعوت کر یا جو بھی تجھے کرنا ہے بچی کے لیے نکاح کر دے اور ویسے دعوت شریعت کے اندر لڑکی والوں کے یہاں ہے ہی نہیں ماشاءاللہ ولی ماں ہے لڑکی والوں کے یہاں نہیں ہے یاد رکھئے یہ ہم نے بڑا رکھا ہے لڑکی والوں کے یہاں تو ماشاءاللہ نکاح ہو جائے اب آج ہم دیکھیں جو جگر کا ٹکڑا جس نے تیار کیا اس کو پالا پوسہ بڑا کیا آج تجھے ماشاءاللہ اپنا کلیجہ نکال کے تمہیں دے رہا ہے اور تھانے جیمن باو ہے یاد رکھئے شریعت نے یہ اس کے لیے منع کیا ہے جیمن وہاں ہو جہاں خوشیاں آ رہی ہو ماشاءاللہ دولہ اسی لیے تو ماشاءاللہ دولہ ولیمہ کرتا ہے کہ وہاں خوشیاں ہیں دولہ نہ یہ زور سے بولیے سن لیجئے لیکن یہ بیاج کا سود کا پیسہ جو دلا دیتا ہے یاد رکھئے دوستوں کو کہنا چاہیے کہ نہیں تو بیاج کا سود کا پیسہ مت لے تیرے پاس پیسے ہوں تو یہ بیس بیس ہزار ہمارے کبھی دے دینا نہیں تو تمہاری بچی ہماری بچی ہے اور ماشاءاللہ تو خوش رہے زور سے بولیے اتنا اچھا کام ہو جائے گا کہ اس کا کھید بچ جائے گا مکان بچ جائے گا وہ بیاج سود سے بچ جائے گا اور پوری قوم کا الحمدللہ اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ ان کی عبادتیں بچ جائے گی آج نماز پڑھتا ہی کون ہے جمعہ جمعہ پڑھے جی کئی بیکار کر لے توبہ کیجئے کیوں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنے نازوکے ہیں کہ دیکھا دیکھی چل رہی ہے ارے صاحب اس نے اتنا خرچہ کی یاد میں بھی کروں گا نہیں اپنے کو کسی کی دیکھا دیکھی نہیں کرنا بس اپنا جتنا پاکٹ میں منی ہے اتنا کام کریں جب مارواری میں جتنا آٹا ہے اتنا روٹی بڑھو یا جتنی چادر ہے اتنا پیر فیلاؤ ورنہ سردی میں بائیں ٹاؤنے لاگ جاہا اس لیے کوشش کرو کہ نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا کی سنتوں پہ ہی انشاءاللہ عمل کرنے میں ہمارا سب کا فائدہ ہے عورتوں کو بھی چاہیے عورتوں کی ایک اور جو ہے ان کی وہ پریشانی ہے جس کی پریشانی آپ سب جانتے بھی ہیں کہ جیسے ہی ان کے جو ہے آپ دیکھیں ابھی شب برات آ رہی ہے رمضان شریف کا موہرک موسم آ رہا ہے لاؤ جوڑا لاؤ جوڑا اور چارچر جوڑا بادل جمعہ کو الگ منجلے روزے کا الگ جوڑا ہی جوڑا جب ان کو کہتے ہیں نا کہ تیری پیٹیاں بھریئے تو جوڑے اتتے پڑے ہیں پھر کیوں جوڑا مانگا رہے ہیں کہ یہ کوئی جوڑے کوئی کام کہیں گے یہ تو خالی دیون لیون کہیں ہے تو کیوں دے وے اور کیوں لے وے جب پہننے کے لیے تمہارے کام نہیں آتے تو یہ کیوں دے وے لے وے پیٹیاں بھریئے میں بتاؤں بکساں بھریئے اور کپور کی گوڑیاں دردر دردر دکھی تو یہی گھنی ہے کرے کائیں اب جینہ جلل کپڑا دے دیا اب انہیں پھینکے تو جیو بڑے اور مائنے راکے اور انہیں کپوری گوڑیاں نہیں درے تو وہ خراب ہو جاوے تو یہ دکھی ہے اب آپ ادرات دیکھئے کہ یہ ان کے لیے ان کا پریسنل میٹر ہے جو میں ان کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں میں نے حقیقت میں کافی جگہ پہ ادھر جہے بولا ہے لوگوں کو فائدہ ہوا تو ان کو چاہیے کہ اب جوڑے جو پہننے کے قابل نہ ہو ایسا مت دو یہ فضول خرچی میں ہوگا بلکہ آپ اس جوڑے کی جگہ پیسے دے دو جیسے ایک جوڑے کہا چلو پانسو روپے فکس کرلو یہ پانسو روپے ہیں اور کوئی بھاری جوڑا دینے چاہے کوئی بانجی بتیجئے تو دو ہزار کو بندیو دے دے اور کیا ہے بھئی فائدہ یہی ہے نا بھئی اس کے لیے بھاری جوڑا دے دو تو اس لیے بھاری نوٹ دے دو لہذا اب ان کے پاس پیمٹ جمع ہو جائے گا وہ پیسہ آپ نہیں لے نا ان کے پاس ان کا پرسنل ہے جوڑوں کا وہ جب جب ان کو عید آئے بقر عید آئے پٹا پٹ اپنا پیسہ نکالا اور بڑیا سے بڑیا جوڑا پہنے لیکن میں نے ایک جگہ تقریر کر دی میں نے کہا جوڑا بند کرو دے ایک لوگئی کہنے لگی نہیں مارا جوڑا دیوڑ تا پہلے آن دیو اب آپ ادرات دیکھئے یہ بھی ان کو ٹینسن ہے جوڑا جو دیوڑا ہے وہ آنے کے بعد بند کرائے گی تو جوڑے کے بدلے میں پیسہ بھی تو آ رہا ہے نا پانچ سو روپی آ رہے ہیں تو سو جوڑے کے پچاس ہزار روپی آ ہو جائے راجستان میں ایک لوگئی نے ماشاءاللہ کوشش کی ہے وہ کہیں بھی جاتی نا تو جوڑے کا پیسہ دیتی ہے اللہ سو روپی آ اللہ دوسرہ بابین کہہ رہا تھی من جوڑوں مت دیجے من نے تمہارا پیسہ ہی باتا دیجے اب آپ بھی روپی آ روپی آئے ہو یہ تو چھے لاغ روپی آیا ہے کتا آیا بات تو تیمڑی اور کنٹی کرا لی اتنی انشار نکلی دیون لیون کے جوڑے جوڑے پور پلے میں اس میں ٹائم میں خراب کر رہی ہے اتنے جوڑے ان کے پاس اگر فجر کے ٹیم دکھاؤنے شروع کرے نا تو زہر اثر مغرب تک ہو جاوے یہ جوڑا یہ جوڑا یہ جوڑا دنیا برکہ دے کے پھوڑا لیکن وہ کام بھی نہیں آوے جوڑا تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے تمہارا پرسنل میٹر ہے تم یہ سسٹم شروع کر دو بلکہ جوہے پانسو روپیہ اور آج کل تو پیسے بھی کھل لے نہیں تو کوئی باندھی آج کل تو فون پہ گوگل پہ ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ سیدھا یل لے دوں ماشاءاللہ تو عورتوں کو چاہیے یہ جمیلہ چھوڑیے the time lost is life lost وقت برباد کرنا زندگی برباد کرنا ہے تو عورتوں کو چاہیے یہ جوہے پیسہ وغیرہ دینے اس کے لیے آسانی بھی ہو جائے ان کے لیے اور پیٹیا وغیرہ بھرنبر کر اور کپور کی گولیاں درنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارے لیے سیدھا سسٹم ہے اور بتاؤں کہ آج شادی کے مبارک موقع پر آقا کی پیاری محفل سجان کر آپ لوگ یہاں سے جب اٹھو تو ماشاءاللہ تعالی علمائی کرام کے پیارے بیانات سن کر سمجھ کر عمل کرو دیکھو نوجوانوں تم صدرو تمہاری ذمہ داری ہے شادی کس کو کرنی ہے نوجوانوں کو میں بتاؤں آپ لوگ کہوے نا دمیر اپڑن دے دیکھی جائی کیا دیکھی جائی تو تو جاتا ہو رہی ہاں ایسا ہوتا کہ دمیر اپڑن دے دمیر ایک دن اپڑے پچھے بہت سٹھیڑ اپڑے پچھے بہت مشکل ہوتی ہے نا بیر ایک دن تو شادی میں بہت زیادہ خرچہ کرنے کے بعد بعد میں دوست اور فرینڈ کہاں چلے گئے یاد رکھئے کبھی بھی یاد رکھو کسی دنیا دار کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا بس الحمدللہ ہمیں اگر چلنا ہے تو مدینہ کے تاج دار کے پیچھے چلنا ہے آج کہتے ہیں شادی کرلو ماشاءاللہ کم خرچہ کرلو مسجد میں نکاح کرلو فقیر آنگی تو پہلی نظر پچھے ہو جائی دیکھ لو آج شادی کے اس گارڈن کے اندر جو شادی گارڈن میریز پیلیس اور میریز گارڈن ہے اس کا چوتیس چوتیس لاکھ ریپیہ بتو جو سرکیٹ آنگ کے سامنے ایک جنہ کیوں چوتیس لاکھ ریپیہ لگی میں دیکھو کنٹر باڑو خرید دیو لگے نہیں کیرائے کا کیرائے کا لگ رہے ہیں آپ اتنا ذا لگاؤ اتنے پیسے خرچ کرنے کی کہاں ضرورت ہے مسجد میں نکاح کرلو مسجد میں نکاح کرنے لا فتاہ الا علی لا سیفہ الا زلفقار شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار دولہ مولا علی سرکار ہیں تو دولہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے مسجد نبی ہے اور ماشاءاللہ مسجد میں نکاح ہوتا ہے نا تو ماشاءاللہ سب لوگ باراتی باوضوع آتے ہیں اور تلاوتِ کلام اللہ ہو جائے تو بارات میں فرشتے آ جائے سبھاناللہ اور وہاں دیکھ لو نکاح ہوا تو ماشاءاللہ بچے بھی ایسے ہوئے جن کو حسنین کریمین کہتے ہیں حسنین کی نالین پہ دونین تصدق دونین تو کیا چیز ہے کونین تصدق ایسے بچے ماشاءاللہ تعالی اب آپ ازرات خود ہی اندازہ لگاؤ کہ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا کون اٹھتا ہے فجر میں کون نماز پڑھ رہا جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس کے بچے کا نکاح ہے جس کی بچی کا نکاح ہے اسے جلدی اٹھ کر جماعت نماز ادا کرنی چاہیے ماں کو جلدی اٹھ کے نماز فجر ادا کر کے دعا کرنی چاہیے مولا آج میرے شہزادے کا نکاح ہے تیرے محبوب کی محبوب ادا کو ادا کر رہا ہے سنت نبی ادا کرنے والا ہے مولا تو کرم فرما نیک صالحہ دلہن اتا فرما ماں کی دعا پھر ماں کی دعا ہے ماں کی دعا کی بات نہ پوچھو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی دعا نہیں کرتے نے ناچا اگر کسی نے ناچنے والی کو بولایا اور سامنے کھڑا کر دیا اسٹیج پہ اب جتنے لوگ دیکھیں گے سب کی آنکھوں کو زنا ہوگا بتائیے آقا فرماتے زنل آئی رینی نظرو دونوں آنکھوں کا زنا غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے دیکھو تو زنا اس کی آواز سنو گناہ ادھر کی چلو تو گناہ اور دیکھتے ہیں نا لوگ منہ ہی نہیں کرتے دیکھو آپ گانے بجتے ہیں دیکھا بجتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے پہلے تو شرم کرتے تھے کہ شراب نہ پیئے اب تو دیکھے پک اپ بونٹ پر دکڑ کھول دے ارے تیرا دکڑ ورنہ یاد رکھئے آج تو ڈکڑ کھول رہا ہے توبہ کیجئے سچے دل سے آج ہم نبی کے غلام ہو کر اس طرح کر رہے ہیں کوئی ایسا گناہ کرے تو آقا نے کیا فرمایا ہاتھ پکڑ کے روکو زور سے بولیے ہاتھ پکڑ کے روکو ہاتھ نہیں تو زبان سے روکو زبان سے نہیں تو دل میں بولا جانو یہ سب سے کمزور ایمان والے کی نشانی آج لوگ کے وئے کیا کھارا صاحب کوئی مان نہیں کوئی اور گناہ ساگ لوگ آئیں کے وئے میں کیوں کھارا پڑھا تو تیش میٹر بڑھن جو گڑ چوپڑ جو مکوڑ آگ پڑ جائے دان میں ہمیشہ سچ بات کہے گا آئین جو مرد ہب گوئی وہ بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربا ہی دارہ وہ سکندر سے وہ مرد فقیر ہو جس کی فقیری میں بھوئے حسد اللہ ہے سچی بات کہیے دیکھو اگر نہیں کہو گے نا آج دوسرے کے گھر میں گناہ آج تیرے گھر میں بھی آئے گا ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی نے 25 مل گی بٹ جو 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 پڑیا آئی بھی گاؤں رہے مہین پکا مکان کون ہی بھنے توڑی پیٹی کھنٹ دے دی بھو کیوں میں آپ جو پڑی بڑھا دوسرے کیوں بڑھے جن دو جو دو 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 بھو لگ گئی توڑی توڑی جو جو پڑی منا گیا کیا لامپو لگ جو جو پڑی بڑی بڑھتی کھائی ایک بڑی بڑھتے 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 پورو گاؤں بڑھ چلے بڑھتے بڑھتے متم سلام گاؤں بڑھتے 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 بڑھ tom گا پڑھتے گاؤں آج ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں ارے فلاں کے گھر میں گناہ ہو رہا ہے فلاں لوگ گناہ کر رہے ہیں مارے کہیں لیو نہیں وہ آگ آج وہاں لگ دیئے کل تیرے گھر میں بھی آئے گی اس لئے آقا نے پہلے ہی اس کو روکنے کے لئے فرمایا کہ آپ اس کو روکو زور سے بولیے روکیے ورنہ یہ گناہ دیرے دیرے گرک کر دیں گے بیڑا سب کا اس لئے توبہ کیجئے سچے دل سے اور ماشاءاللہ تبارک وطالعہ شادی کے مبارک موقع پر سب لوگوں کو محفیل ملاد سجانے کا آپ حکم دو اچھی باتوں کا حکم دو علماء کی بات مانو اور ماشاءاللہ تبارک وطالعہ شادی کا جہاں پروگرام ہو محفیل نبی سجے سب لوگ وہاں پہ آ جاؤ یہ مت دیکھو کہ جلسہ کون کرا رہا ہے یہ دیکھو کہ جلسہ کس کا کرا رہا ہے یہ کسی دنیا دار کی محفیل نہیں ہے یہ مدینہ کے تاجدار کی محفیل ہے اور سن لیجئے نبی سے سچی محبت سچا عشق رکھو نوجوانوں یوں نہیں کہ سامنے تو ماشاءاللہ سبحاناللہ اور بعد میں کہو نہیں نہیں یاد رکھئے آقا سے اتنی پیاری محبت سچی محبت رکھو دیکھو سرکار ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے تو معلوم ہے عقل تو کہہ رہی تھے ابراہیم علیہ السلام سے کہ کود گیا تھا بڑھ جاؤ لہا لیکن عشق کہہ رہا تھا کود جاؤ نہیں جلو گے زور سے بولو بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی عقل تو چھجوں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی تھی اور عشق کود پڑا زور سے بولو نبی سے سچی محبت کرو نوجوانوں پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ زندگی میں حقیق میں دوسروں کی غیروں کی تعریف کرو گئی نہیں کیونکہ آج دیکھتے ہیں نا لوگوں کی کہ شادی آئے گی فلاں آئے گی گانے بجائیں گے رنگ تیرا دیکھ کے روپ تیرا دیکھ کے قدرت بھی احران ہے ہاں تھا رو تھو اپڑو ہی تو بھوٹ رو ہے کہ قدرت بھی احران ہے توبہ کیجئے سچے دل سے نعوذ باللہ من ذالک علیہ آز باللہ مولا تبارک بطالہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جاؤ ایسے الفاظ اپنی زبان سے مند نکالا کرو ہر تعریف ہی کرنی ہے تو اپنے آقا کی تعریف کرو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے لیکن رزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نبی اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیے رنگوٹے کٹ ڈالے عرب کے مردوں نے نبی کے نام پر گردنے کٹوا دی اور قیامت تک کے لئے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعانیٰ فرماتی ہیں آج وہ لگیاں زندہ ہوتی میرے آقا کو دیکھ لیتی تو کلیجے نکال کے رکھ دیتی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ لَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَانِ حضرت عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں لَمْ يَعْتِ نَزِيرُكَ فِي نَظَرٍ مِسْلِتُ نَشُدُ پَيْدَا جَانَا نبی کی مصر آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اتنے خوبصورد ہمارے آقا لیکن نبی کی تعریف کرنے کے لئے لوگوں کے پاس کائے ٹائم سنیے تعریف نبی کی کرو انشاءاللہ تعالی آج یہ تو محفل نبی سجائے ہوئے ہونا اور رات کو بارہ بجے آدھی رات کو بیٹھ کر آقا کی محفل سجا رہے ہیں کل میدانِ میشر میں آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے جب نبی تشریف لائیں گے تو نعرہ بلند ہوگا کہ نعرہ بلند ہوگا نعرہ بلند ہوگا محشر میں دیکھو دیکھو کس شانے سے سواری کس شانے سے سواری آقا کی آ رہی ہے لے کر مجھے تمنا اور ہمارے آقا جب تشریف لائیں گے نبی سجدے میں چلے جائیں گے رب فرمایا گا محبوب سر اٹھاؤ جس کے بارے میں شفاعت کرو گے شفاعت قبول کی جائے گی سجدے سے سر اٹھاؤ سجدے سے سر اٹھاؤ لو مشکورہ ہوں اب تو امت تو ہماری پیاری امت تو ہماری پیاری جنت میں جا رہی ہے لے کر مجھے تمنا اور نبی کتنے خوبصورت ہیں ایک شیر میں آپ سن لیجئے زور سے بولیے قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تک لیتے تھے اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا زور سے بولیے اور اگر آپ لوگ نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو درود پاک پڑھ کے سو جائے سبحان اللہ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائے اور حقیقت میں رات کو بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کلمہ کون پڑھے درود کون پڑھے بکریاں بند کری اٹھا بند کری ارے بکریاں بکریاں بد کر کلمہ پڑھ کے سو جائے سبحان اللہ حقیقت میں آقا پر درود پڑھ کے سو جائے سو جائے مصطفیٰ کہتے کہتے پھولے آنکھ سلسلے اعلیٰ کہتے کہتے اتنی میٹھی نات ہے حقیقت میں میں پوری پڑھ جو جگڑا سجھو لیکن میں پوری نہیں پڑھ مجھے سلانہ نہیں جگڑا ہے اس لئے حقیقت میں نبی سے سچی محبت کیجئے اور رات کو پڑھتے پڑھتے آقا پر درود پڑھتے پڑھتے سوئیے پھر دیکھے آپ ازراد سبحان اللہ کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھے کو نیندے سے سلا جانا مجھے کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اور ایک بات اور سنیں یہ جو سگایاں کرتے ہیں نا اس میں جلد بازی نہیں کرنی سگای کرتے ہیں نا منگ نہیں کرتے ہیں رشتہ کرتے ہیں اے کہیں لگیاں فاسٹ سروی سے ان کی جیمن جاوے جاتے ہیں رشام راہا کہ ہاں گھڑڑو کا پاپا ہاں بولو یس میٹم کہ سگای کر دی کٹے کری کہ جیمن کی جٹے ہی ارہ تو پوچھے ان کو تاچے سگایاں کر دے کہ چھوپرو میتانے میسکول کریوں میسکول کریوں میسکول کریوں میسکول کر موڑی باندھ را جاؤ اے میسکولہ میں سگایاں ہوئے نا جنا مائلہ تھانا بھری جا کرے آدھ دیوں زیادہ بیٹھے آتے ہیں دائی جا بیٹھے ٹھیک رہا پھوٹے تھانا لہا تو خود پرشان ہے کہ کرا کھائیں یہ واسطے اور زیادہ تر جی کو آج یہ گناہ کا کام کرتے ہیں نا یہ ڈیجے گھانے باجے بجاتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیتے ہیں اور ان کے دکھیان کو پڑے رووے تو روئی جے کون ماہینے ماہینے دمیڑا کھاوے ہاں دیکھو حالات بہت برے ہیں سکون نہیں ہے لوگ کہیں اللہ مول صاحب اللہ کو دیوڑا سب کچھ ہے سکون نہیں ہے تو سکون کوئی گھنٹا کر کے ٹھلیم تھوڑی بھیک ہے سکون چاہیے نا خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا رشتہ کرتے واق دھیان دو پہلے مشورہ کرو بچوں کے دادہ دادی سے نانا نانی سے خالی ماہر بھرون کی امید مت کرو مشورہ بھی کرو مشورہ کیجئے مشورے میں ہمیشہ برکت ہے سبحان اللہ اور دکھاوا زیادہ کرتے ہیں نا لوگ کوئی سگا جن فون کرتے ہیں آ رہا ہوں آج میر روان ہو بس میں آجی جے سٹینڈ پر چھوٹی موٹی گاڑی لے جانی نہیں نوڑی با کرشتہ لے یہ حال ہے چاہے بھی لے جائے گا سٹینڈ سے اٹھائے گا اس کو لائے گا گھر ناشتہ پانی کرے گا پھر آئی وے پر لے جائے گا مین روڈ پر ساٹھ بھی گا کھید بتاو ہے کہ وہاں پر ہوئی ہے بونڈری کروڑا پلوڈ بتائے گا اور آگاڑی گاڑی دو دنیا لیوی ہیں ایسا جھوٹا بتاو آپ جب کبار مانگ لے جو پرسنل سائیکل ہی گوھنی گھر کی اور انہوں ہاں میں بٹاو ہے تاکیس اور دجارہ کھید بتاو ہے دیکھو آپ اور بنگلہ بنگلہ تین منزلونچا تو اپن لوگ بھی کیا ہے تھوڑی اکل رکھو بنگلہ ہے تو کیا وہاں پٹو کٹ پڑیو اڈانے دکن پڑیو گاڑی ہی رکھیں نہیں کس تاں کتی بھریے جو سیزر ہے گاڑیاں سیز کرے جگہاں لارے انکوڑیاں لیوڑا پھرے ہاں کس تاں تو یہ کی کنبری کانڈا بھیانوڑا دین نہیں جائی پاچی لیکن لوگ کیا چکر میں پڑ جاتے ہیں اور بس اس کو جل جا کے پاس گاڑی میں بیٹھائی ہو سگی کو پھونٹ ہوگتا ہے کہ رشتہ پکا کیوں کہ گاڑی انہوں اور تین منزل مکان شاڑ بھی کا خید بونڈری جنبا کے پکا اب نہ کوئی چھوڑی نہیں دیکھی نہ کوئی چھوڑی نے دیکھا نہ پوچھا کہ قرآن شیف پڑے کہیں پڑی اڑا ہے کہ نہیں ہے کیوں نہیں کھیت دیکھی اور ریت دیکھی کیوں ایسے جو دنیا دار کتے ہیں ان کو کبھی بچیاں مت دو ان کو صرف مال چاہیے ایتنی تھی موٹی لیشتہ بیجے دبل دور کا فریز دیکھو سنگل میں تو کام ہی پچھا لے دبل دور کا فریز اور موٹر سیکل ہی رونڈا یہ وہ واشنگ مشین سب میں اے بابڑا روڈ پر دس دس بیس ریپیا مانگیں اے تو بابڑا مانگتا ہی ہے اور اے انٹرنیشنل مانگتا ہے ایسے مانگتوں کو ٹابر مد دو ورنہ زندگی میں دکھ پاؤ گے ہاں چار وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں رشتہ کرتے ہیں ہمارے آقا کا فرمان زور سے بولو نمبر ایک ماشاءاللہ حسن و جمال دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں خوبصورتی کبھی بھی اپنے دیکھتے ہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں خوبصورتی خالی چہرے کی مت دیکھو یہ تو کلر ہے رنگ گورا ہونا کالا ہونا بھورا ہونا یہ تو ایک کلر ہے اصل خوبصورتی کیا ہوتی معلوم ہے اس کے اخلاق ہوتے ہیں اخلاق کیسا ہے کالے گورے سے کیا ہوتا ہے گورا تو معلوم ہے ابو لہب بھی گھنئی تھا انگارے کا باپ تھا لیکن سنو نبی سے دشمنی کر کے جہنم کا اندھن بن گیا اور ایک کالا کلوٹا غلام حضرت بلال حبشا سے آ کر جنت کا سردار بن گیا ایسا پیارا اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا محبوب بنایا اپنا پیارا بنایا اور کعبے کی چھت پہ چڑھایا زور سے بولو گورا تو کفن بھی بہت ہوتا ہے وائٹ اینڈ وائٹ ہوتا ہے لیکن دیکھنو وہشت ہوتی ڈر لگے وہ لوگ نہیں میں لیکن ایک کالا غلاف ایک کعبہ جس کو کسوہ کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں بات کالے گورے کی نہیں ہیں آپ سنیں حسن و جمال کی وجہ سے لوگ رشتہ کرتے ہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں مال کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے اور دینداری یعنی اس کا مذہب کیا ہے پیش پیش رکھو دینداری کو جو دیندار ہوگا وہ ہمیشہ وفادار ہوگا اور ما شاء اللہ تعالی کوشش کرو کہ رشتے اچھے کریں اور رشتہ مشورہ کرنے کے بعد جلد بازی نہ کریں تھوڑی سی جلدی کی اور ایسی جگہ رشتہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں پریشانی ہوتی ہے سارے لوگ پورے خاندان والے بچی جس کی تم نے جس کا رشتہ کیا یا جس لڑکے کا تم نے رشتہ کر دیا ان کے بربادی کا سامان پیدا کر دیا اس لیے کوشش کرو کہ نہیں رشتہ اچھا ہو اور دیندار ہو اور ما شاء اللہ تعالی نبی کا وفادار ہو سنی صحیح العقیدہ ہو ٹی ٹی ایس ٹنہ ٹن سنی زور سے بولی ہے پی پی ایس نہیں ہونا چاہی پل پلہ سنی شگڑہ ہی چالنا گئے گھنائی کہیں ہیں لوگ سلے کلی کہ سگڑہ ہی ٹھیک ہے سگڑہ ہی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو یاد رکھئے اس لیے کوشش کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھا رشتہ ہو اچھے جگہ سے مشورہ کر کے آپ رشتہ کریں اور دولہا کو جب بنا کے دولہا چونکہ لوگ لیٹ اڑتے ہیں جو ناشتے ہیں ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں 11 بجے 12 بجے 1 بجے اٹھیں گے آنکہ مسل مسل بیند بنا رہا بار رہے بجے مسید میں بار رہے کہ نپل پڑھ لے بھی مکرو ٹائم میں بتائی آپ ادرات ارے اب وہیں پہ کرو امام صاحب مولی صاحب جیسے عثمان صاحب جیسے کھڑے ہو جا کے نہیں مکرو ٹائم میں نماز مت پڑھو تو 20 اس کے دوست تیلارے برات تھی کہ پڑھ لے پڑھ لے موڑو ہوئے زبردستی بھی نمورو مکرو ٹائم میں نماز پڑھا رہا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے فجر کی نماز باجمات ادا کرتا اور اس کے بعد اس کو لے جا کے وہاں چونکہ منڈپ کے پاس میں لے جا کر لے جا کے سٹیج پہ دولہ کو بٹھا دیتے ہیں دولہ کو بٹھانے کے بعد اب نیڑا کوئی نہیں جاو ہے کاجی صاحب بچارے نماز نکاح پڑھانے والے عجاب قبول کروانے والے مولی صاحب کہتے ہیں ایک وکیل ایسے لگتا ہے پچاس سال کے بھوکایا ہے ارے تو آپ دس گھنٹے روک گئے تو دس منٹ میں کیا جاتا ہے نکاح ہونے تو اور ماشاءاللہ تعالی نکاح کے وقت سب لوگوں کو چاہیے بارات والوں کو مانڈے والوں کو سب کو چاہیے کہ بیٹھ جائیں خطبہ سنیں خطبہ ہوتا ہے نکاح کے وقت اور ماشاءاللہ تعالی اپنے سر پہ ٹوپی یا رمال رکھو ورنہ امامہ شریف باندھا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا امامہ شریف باندھیں اور دعائیں ہوتی ہیں پیاری دعا ہوتی ہے لیکن دعا کون کر رہا ہے ہم تو دیکھتے ہیں نا بس کتنے سارے لوگ تو وہ فٹاکہ کی لڑیاں کی لڑے ہی لے آئی اتنا فٹاکہ چھوڑے ہیں جیسے کوئی جہے وہ آج ہی بات دیواری آئی ہے ارے خدا کے بندوں فضول خرچی ہے یہ فٹاکہ چھوڑنا ان المبزرین اکانو اخوانو شیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں آپ مولی صاحب بیٹے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ناڈی کے تڑاو کے کنارے پر بیٹھا ہونا وضو کرنا ہے پانی سے تو زیادہ پانی گرانا اس طرح ہے تڑاو کے کنارے بھی زیادہ پانی نہیں گرا سکتے اگر گراؤ گے تو ناڈی سوکھے گی کیونکہ تم قدر نہیں ہے پانی آپ زیادہ پیسہ آگیا مال آگیا دولت آگیا تو اس کے مطلب آپ بے تہاشہ خرچ کروگے کبھی کبھی تم نے دیکھا ہوگا جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہونے لگتی ہے تو وہ بے تہاشہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے فضول خرچیاں پھر اس کی اولاد کو لوگ دیکھتے ہیں بھیق مانگتی کیونکہ رب جب ناراض ہو جاتا ہے تو بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اس لئے مال اور دولت آگیا ایک دن اجمیج میں شادی تھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے لڑکیاں بھولو دلی ہوں اجاز ہوں کھانا کھلانے کے لیے آدھا کپڑا پہ رہی آدھا دلی بھولا آگی نیم اریان سمجھ گیا آپ اور گیٹ کے اوپر یہ اوب گی جو بیچارے شرم والے تھے بھوکہ ہی گیا کہ باہر کا یہ عالم ادھا دندر کا عالم کیا ہوگا دیکھو آپ ادھا تو آج اللہ نے آپ کو مال دیا دولت دید اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بے تہاشا خرچ کرو ہوتا ہے نا آپ ادھا دیکھیں کتنے سارے اور حالات اتنے چلو پند گاؤں والے تو پھر بھی بچے ہوئے ہیں شہروں کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ دولہ دولن کو وضو کر کے باوضو نکاح کے وقت جہاں رہنا چاہیے باوضو رہنا چاہیے لیکن آپ دو دو تین تین گھنٹے دک بیند رہ جانے گھوڑے اتارو کوئی نہیں تو وضو کٹ رہی چلو وضو کرا دیا چلو دولہ کو لیکن دولن کے وضو کا کیا کرو کہ مول صاحب میں تو یہ میک اپ امدہ بادو قرار لیا جے پورو دولن کو میک اپ کرانے کے لئے انہوں آکار جاوے دس ہزار کرایا جاؤن کا دس ہزار آون کا اور آٹل میں ٹھیرنے کا بتائیے اور میک اپ کرن کا ایک دن تین دن لگیا ہے اور تھینکو وضو کی بات انہیں تو نایا نے تین دن ہویا ہے اتنی سوگلی ہے اکھالی دکھ یہ میک اپ کریوڑی نایا نے تین دن ہویا ہے ایک دن جاؤن کو اور ایک دن آون کو اور ٹائم کون ملے ناون کو بتائیے آپ تھے کوئی پرانے زمانے کے آدمی لگتے ہو وضو اور پھر وضو کرا دیا تو میک اپ تو ناڑی میں جاتا ہو رہی دوب جائی ریبے پچاس ہزار لگیا ہے وضو وضو میکنگ انہیں تو ہی چلا ہوا رگڑ گس ہی چالو تھوڑے دن چالو آگے دار آکھڑو تھے وضو وضو نہیں یاد رکھئے میک اپ ایسے ایسے میک اپ ہونے لگے عثمان صاحب اگر اوریجنل دیکھ لینا دلو گئے انہیں دھنی نہیں گوڑو گئے ایسے ایسے میک اپ ڈپلیکیٹ بنا دے میں توبہ کیجئے سچے دل سے یہ پچاس ہزار روپے میک اپ میں بیس ہزار روپے مت لگاؤ ہمارا اصل میک اپ وضو ہے سبحانہ اللہ وضو کرنے سے چہرہ چمکتا ہے نماز پڑھنے سے چہرہ چمکتا ہے جیسے جیسے شادی قریب آئے نوجوانوں نماز کی زیادہ پابندی کرو انشاءاللہ اور زیادہ چمک چاہیے تہجد کی نماز شروع کرو مسواک کرنے سے چہرہ چمکے گا زور سے بولیے اور ایک دن نہیں ہمیشہ کے لیے چمکے گا میک اپ تو آج دیکھ آج ہے اور دیکھو میک اپ کرے نا بھی ہر حالت غراب ہے کوشش کیجئے نہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ ہم یہ دنیا کا میک اپ نہیں ہمیں تو اصل میک اپ چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی دھل جاتا ہے اس لئے وضو کیجئے وضو سے ماشاءاللہ چہرہ چمکتا ہے ایک صحابی رسول تھے جو وضو کرتے تھے یہاں تک ہاتھ دوتے تھے تو آقا کے غلاموں نے ارز کیا کہ اٹھ تک ہاتھ دو کیا بات ہے تو انہوں کیا کہتا آپ نے سنانی کہ جو وضو کرے گا اس کے آزائے وضو چمکیں گے تو میں چمک بڑھا رہا ہوں سب کے وضو ہاتھ یہاں تک چمکیں گے میرے یہاں تک چمکیں گے زور سے بولی کتنی بڑی بات ہے لیکن آج ہم سب بھول گئے یاد رکھ ہمارے آقا میراج میں تشریب لے گئے اسی مہینے کی شب قدر یہ شب میراج ہے ابھی کل رات کی آپ جاگئے اور عبادتیں کیجئے دعائیں کیجئے ہمارے آقا میراج میں تشریب لے گئے تو ماشاءاللہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے جب گھڑی تھی کے وصل فرق جنم کے بیشڑے گلے ملیتے کوشش کرو کہ میراج کی شب میں دعائیں کریں عبادتیں کریں اور نماز کے پابند بن جائے سبحان اللہ اور رشتہ اچھا کریں اور اپنے شوہر کا کہنا بھی من بہت ساری عورتوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی چلاتی ہے بے شک تم ہنشار ہو تمہارے پاس پاور ہے تم مہمین اسٹر ہو سب کچھ ہے لیکن اپنے شوہر کی قدر کرو اگر آدمی کے جسم میں پھوڑا ہو جاوے پھونسی ہو جاوے اور لگئی اپنے موں سے اس کی پیپ اور رسی کو چونس لے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر آقا نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہمارے شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میل لگئی نے حکم دیتا کہ اپنے مردوں کو اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اتنا بڑا مرتبہ ہے اس لئے عورتوں کو چاہیئے کہ ماشاء اللہ پہلے حقیقت میں لگایا جو کوئی شوہر اپنے گھر میں آتا تو لوگئی کھڑے ہو کر اس تقبال کرتی کہ میرا شوہر آیا آج بھی جو وقت آتے نا بیگا ٹائم پہ آج وہ بھی گرم گرم کھا آدھی رات را آوے نا خطر نا یہ ڈوڑ ہی رات آل روٹ آل کھل آوے موبائل چلا گھنے سے لوگ نوجوان زندگی تباہ ہو گئی رات دن میں چنہ کتہ رگ پان پہ ہوڑ ہوڑ بات کرے کہ کوئی نہیں سن لو اللہ تعالیٰ نے فریشتے بیٹھا رکھے تارا ویڈیو شوٹنگ کرے اور چاہی ہڑے بولو چاہی تیز بولو میدان میشر میں پوری کتاب بول بول سنانی پڑی آج دیکھیں پترکار ہے باسکر پتری کا ہڑے بولو ورنہ وہ لکھ دئی آج دیرے دیرے جو بات کر رہا ہے سن لیجئے کان کھول کر الحمدللہ آپ مومن ہوں آپ کی ذمہ داری شام کو مغرب کے وقت اپنے گھر آ جاؤ ٹھیک ہے کسی کی ڈیوٹی ہے مغرب کی نماز جماعت ادا کرو نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر آؤ اور دسترخان پہ سب بیڑے بیٹھ کے کھانا کھاؤ حضور سے بولو ایک لکمہ اٹھاؤ گے لال کلر کے دسترخان پہ ایک ایک عمرہ حج کا ثواب ملے گا لیکن دسترخان کون بیچھا ہوئے ایک بھی کمرے میں ایک بھی کمرے میں ایک یہاں روٹیاں کھاؤ گئے محبت کو نہیں محبت نیڑی کو نہیں بیڑے بیٹھو محبت سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی آقا کی سنت عمل کیجئے لیکن بیڑے نہیں بیڑتے اور کتنے سارے لوگوں کا حال یہ ہے بس آدھی رات کو اپنے گھر میں گھوسیں گی بارہ بجے ایک بجے جب تک کون تمہارا استقبال کرے گی بھئی استقبال اگر چاہتے ہو حقیقت میں آج بھی ماشاءاللہ عورتیں چاہتی ہے کہ تم آئے اور کبھی اپنی لوگئی کی ہاتھ کی روٹی بنی تاریف کری بوری کرنے کی فرصت کو ملے ماشاءاللہ آپ بیگم نے کھانا بنایا تو ماشاءاللہ آج تو تاج ہوتل سے بھی زیادہ پیارا ہے بڑا تیشٹ ہی بنایا کبھی تاریف کری تم نے بٹے چوکو ملے بٹے چوکو ملے اور گھنے سے لوگ تو چٹو ایسے ہوگئے ہوتلوں میں کھاتے زیادہ ارے اپنے گھر میں ماشاءاللہ لائیے ماشاءاللہ کھانا بنائیے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر میاں بیوی بیگم بچے ماں باپ سب لوگ ایک دسترخان پر کھانا کھائیں محبتیں اچھا بنائے گی اس سے کیا محبتیں بڑھتی ہے محبتیں بڑھتی ہے ورنہ یاد رکھئے آج کتنے سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے گھر میں پریشانی باہر میں پریشانی اور کتنی عورتیں ماشاءاللہ جو بہت بہت بھی ماشاءاللہ نیک ہے اور ماشاءاللہ دولن بن کے گھر میں آئی ہے وہ نیک ہے پڑی بھی دیندار ہے لیکن ساسو خطر ناک باب ساسو دھونس ہی را کی چاہے کچھ بھی ہو جاؤ ہے ٹھیک رہ پوٹ دیا اس نے برتن پوٹ دیا یاد رکھئے جو کام کرے گا وہ تو غلطی بھی کرے گا نکمے لوگوں کے لئے کیا ہے یاد رکھئے گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتا اگر کسی نے غلطی کر لی یہ تو ویسی شرمندہ ہو رہی ہے آج کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ایک نوی نویلی دولہن آئی بیگم مائی اس کو سارے لوگ ہی ٹور کرتے آئی 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 یاد رکھئے بلی آج بلی کو کبھی بھی کمرے رہ مہین منی نے ایک لین روڑ نہیں ورنہ با شیدی کنٹ پکڑیا کرے بزرگوں سے پوچھ لیں اللہ شیخ سادھی اللہ نے لکھا ہے آج بلی چیتے کبھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے نہیں بلکہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ نوی نوی دلہن آئی سب کچھ پورا جہان چھوڑ کر تمہارے لئے آئی آپ اس کو بیٹی کی طرح رکھو ساس اپنی بہو کو اگر بیٹی کی طرح رکھے گی تو بہو بھی اپنے ساس کو ماں کی طرح رکھے گی ایک گاؤں کے اندر حالات اتنے خراب ہوئے کہ بیٹی دلہن یعنی بیٹے کی بہو اور ساس روز لڑتی روز لڑتی ایک دن آپ نے مرنو باندھ اور برکور کو پیر شید مل صاحب کہ مل صاحب کیر کی من دو ساس من تلک گڑی یہ دنے کہیں دیں کہتے ہیں من زیر ہی دے دیو زیادہ تلک کیر اپائی کری کہتے ہیں من زیر ہی دے دیو کہ یہاں کو کام مت کر سمجھے بھی سمجھے ہی نہیں آخر کار وقت یہاں ہے لیکن میں سسٹم بتا رہا رہا ہوں دیجئے ہمیشہ اس کو ماشاءاللہ روزانہ اس کو دودھ گرم کر کے اور اس میں کیسر وغیرہ ڈال کے اور ایک پڑی روز ڈال لے کیے اور ماشاءاللہ رات کی شام کی ٹیم میں اور اچھی طریقے سے اس کے لیے پلنگ وغیرہ بچھا کے پھولوں کی چادر بچھا کے اور لاکے دودھ پیش کریں لو ساسو جی دودھ نوش فرم اور ریس میں مت کی جی مسکر آتے ریس میں کہ دی نا تو مرے لئے من نہیں پکڑا پڑی ریکشن کر جالا ملو ساسو جی دودھ نوش فرم لی جی تو دودھ پی دودھ پی دعا کر دیتی صبح کو جلدی پھر ماشاءاللہ تعالی اپنی ساس کو وہ جی خوب اچھی طریقے سے صبح جلدی پیر دباتی اٹھاتی گرم پانی پانی پیش کرتی نماز فجر ادا کر لیں زور سے بولی پھر اس کو نہلا کے اچھے کپڑے پہنا گی ایک دم دوگ رہی تو تین چار دن ہم پڑھ چار پانچ دن باب بارے نکلی بارے نکلی اور کوئی پوچھو ارے کہیں ماں آج کل تو ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے مسکرار رہی اور کپڑے اچھے ٹنہ ٹن کیا بات ہے جنب اللہ بیٹے کی بہو خوب نواز ہے لاکھوں بٹھائے تو کروڑ اٹھائے زور سے بولو مول پورے گاؤں اور مہینے جاوے جٹے دعا کرے ایسی دعا کری کہ میرے ایسی بیٹے کی بہو آئی ہے بس نیال کر دی منہ تو لگایاں بین دیکھن واسطہ ترس گی جو آپ لگایاں آون لگی بین دیکھن بین نے بین نے ٹھا پڑی کہ کیوں آئی تھی ارے سبحان اللہ جنبا کی اللہ میں تو انہیں روز زیر کی پڑیاں پی لوں اور آج من دعا جنبا پچھ مون دو باند پھر پچھ گی مل صاحب مل صاحب کام ان دو کی کہ ماری ساس ہو نا مارے گاؤں میں پورے میں میری وا وا کرا دو اب مرنی نہیں چیز واہ واہ ہو گئی تو ماشاء اللہ سال دو سال دے گی تو پیٹا کائیں ہو جائے زینہ کیو چلو کوئی بات نہیں دوسروں ششٹم بتاؤ تجھے اوئی میں نے میٹھو زہر دیو زور سے بولو وہ زہر بہر نہیں تھا میں نے ششٹم ایسا بتایا کہ تُو نے تھوڑے دن ماں جیو نا کتے دن جینا ہے تھوڑے دن 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 دنیا میں کیوں کسی سے جلن رکھیں حسد رکھیں آج جو حسد اور جلن رکھتا ہے بٹے دو لوگیں بات کرے دیکھو ہماری بورے ہی کرے تو تھرے سیٹلائیز سسٹم لائیوڑ تھرے تھا پڑے بٹے باتا کرے گمان سے ماری بورے ہاں کرے تو نے ایسا کیوں سوچ یہ سوچ دونوں میری تعریف کر رہی زور سے بولی بات گمان بھی گناہ ہوتے کیوں آپ الٹا سوچ رہے آپ سیدھا سوچ اچھا سوچ اور اپنے گھروں کو جنت کا نمولہ بنائی اور لیکن میں میں نے بہو کی تعریف کی یہ تو ایک بات اور بتاؤ آج گل بچیا ماشیاللہ پڑھ لیتی بہت اچھی بات ہے لیکن ایک ایسی دولان ماشیاللہ پڑھ کے آئی قرآن شریف پڑھ لیکن کام کون کرتی کام چور تھی یعنی وہ روٹی بنان جانتی کھانا بنان جانتی کھالی قرآن ہی قرآن پڑھ نا جانتی تلاوت کرنا جانتی نماز پڑھ جیسی وہ آئی اور ماشیاللہ تالہ نماز فجر ادا کی نماز فجر ادا کرنے کے بات اب وہ قرآن شیب کی تلاوت کرنے بیٹھ گھنٹا پڑھ دو گھنٹا پڑھ اٹھے شگڑے گھر جو بھی ہے کہنے لگے اور انہیں کی تو سری کہ تو قرآن خانی کرن آئی گھنٹے قرآن خانی دو اسمان صاحب گھنے 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 تو بین نہیں بن کی تو چاہتو پڑھ آئی اب آپ ادراد دار جیس ہی اس نے کا تو موٹو اراغ کو موبائل موٹو میش کول سیدھوئی اور کی یو کٹے مانے پننہ دی تو مانے قرآن ہی کون پڑھن دے یہ آنکا مہا ساسرال بے بولی رو بے کم پر بھری ڈڈان لیوی چلو بٹ سامی گیا بے سگل بے تیار داد دو مائل تھانے پوگیا ہو یو کائیں کہ آکے ساسرال قرآن کون پڑھن دے تو منہ کن کرے تھا کوئی زیادہ لمبا چوڑا لفڑا نہیں تھا صرف اس کو قرآن شریف کا پڑھنے کا ٹائم سیٹ اپ نہیں تھا بھئیس نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک رکود تلاوت کرلو سبحان اللہ پھر کھانا بناو آملیٹ بناو ماشاء نماز نفل ادا کر کے دعا کرو مولا میرا شوہر گھر سے نکل کر تو گیا ہے تو مولا حفاظت فرما حلال روزی اتا فرما اور ماشاء اللہ گھر کا کام کاج کر کے گھر کو جنہت کا نمونہ بنا دیا دیکھتے نا بہت سی عورتیں تابیز کرانے کے چکر میں پھرتی رہتی گھر میں برطن گھر میں ماشاء بھینک بھوک رہی اتتی شوگلی بتائیے برطن پڑی چھوڑ چھوڑ اوچری بیڑے چالے بیڑے چالے برکت ہی ارے تھاری حرکت تو دیکھ ماں کیا بھینک ہچری بیڑے پڑیا تھے تابیز تھارو کائیں کری تو اتتو موٹو تابیز ناوہ ہی کو نہیں تو کیسے برکت ہوگی بتائی آپ برطن یاد رکھئے کم آمپا ہی کو نہیں آمپا بھی لوگ کہ مول صاحب برکت نہیں ہوتی برکت کہاں سے ہوگی آج دیکھو فجر کی نماز میں کون اٹھتا ہے فجر میں حقیقت میں صبح صبح جلدی آپ دیکھیں چیڑیاں کمیڑیاں اٹھ جاؤے لیکن موٹا موٹا کمیڑا نہیں اٹھے ستا ہی رہے فجر کے مول صاحب برکت نہیں برکت تیرے میں حرکت ہی نہیں ہے کوشش کرو صبح جلدی اٹھو فجر کی نماز میں اور اپنے گھروں کے اندر جو بڑی بڑی تصویر لگی ہے ان کو ہٹاؤ تا کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں رحمتیں ہوں دیکھو شاید نے کہا باطل کی تصویر مٹاؤ آگے بڑھتے جاؤ اونچہ رہے اسلام کا پرچم ہر سو یہ لہراؤ نک دو یہ ہر ایک جگہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ نات نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے رو بدن سے نات نبی کی پڑھتے 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 نکلے روح بدن سے جنت کے فولوں کی خوشبوں آئے میرے کفن سے آئے میرے کفن سے ہو میری طربت پہ بھی لکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پورا مجمع ایک وار ہاتھ اٹھا کے دلو یا رسول اللہ محترم سامینی کے رام الحمدللہ شادی کے مبارک موقع پر الحمدللہ کھانا بھی لوگوں کو بیٹھا کر کھانے کا سسٹم چالو کرے کھڑے کھڑے کھانا نہیں کھڑنا بہت سار لوگوں دیکھتے ہیں دیکھا دیکھی فلمہ میں دیکھے جیسا ایسا کرنا لگ گئے یاد رکھئے لوگ کہتے ہیں نا میریز گارڈن اور میریز پیلیس میں شادی کرتے ہیں بہت بوٹا ایک باڑا ہے اندر گستے ہی پلیٹ پکڑا دل ہے پھر تو جار چرتو جا اونٹ پھرے جو پھرے اونٹ پھرے جو پھرے اور بٹے بھی کوئی مولی صاحب آفی صاحب نمازی صاحب آجی صاحب اگر کوئی بیٹھ کے کھانا کھاوے نا تو یہ کھڑے کھڑے کھانے والے سوچتے ہیں شاید یہ لوگ تھڑ کلاس کے حالانکہ ایسا نہیں ہے اوبا اوبا کھانا آئیے میسٹینڈر ہم اسٹینڈر ہیں اوبا اوبا کھانا کھانو اگر اسٹینڈر ہوئے تو گایاں بھینشاں گدڑ کدی ہو جاتا ہے آدمی تو آدمی لوگایاں بھی اوبی اوبی پلیٹ میں آئیے میسٹینڈر ایک آدمے چھوڑا ایک آدمے چھوڑی پلیٹ کتنی پکڑے دور ہی بتے آو لیکن اوبی اوبی کھائی آئیے میسٹینڈر ارے خدا کی بندیوں بیٹھ کے کھانا کھاؤ کھڑے کھڑے کھانا جانوروں کا طریقہ ہے بیٹھ کے کھانا کھانا سید الانبیاء کا طریقہ ہے محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے اور عالی حضرت سرکار نے فرمایا سب سے او لا بابا لا حاما رہ نبی سب سے او لا بابا لا حاما ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی سب سے او لا بابا لا حاما رہ نبی سب سے بابا لا بابا لا حاما رہ نبی ہمارا نبی سب ملکے بولو ہمارا نبی سب سے او ہمارا نبی سب چمک ملکے بولو جو میں چمنا کی ہے ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے او لا بابا لا حاما ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے بابا لا بابا لا حاما ہمارا نبی کون دے 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 ہمارا نبی ہمارا نبی غمزتو مزدادی جے جے گے بے کسوں کا سا راہاں مارا نبی بے کسوں کا سا راہاں مارا نبی بلو سبحان اللہ سبحان اللہ دورا مجمعہ جب اللہ کے بلو یا رسول اللہ دیکھیں ادرات کی ادرات کی ادرات بہت سارے لوگ جب شادی ہو جاتی ہے نا گووار اٹی رٹی اٹی اٹی کیوں جاوے سیدھا مدینی جانا آپ نے عمرہ کا فارم بھرو زور سے بولو لے جو ماشاءاللہ اپنی بے گم کو منہ تھوڑی ہے اچھی بات ہے میاں بیوی جائیں گے ماشاءاللہ تعالی اور بہت سارے لوگوں نے ماباپ جتکن کیا نا نہیں جانو یہ دیکھو اچھی بات ہے ماباپ کو اگر ماباپ اجازت دے دے بھی ہم نے اگری اجازت تھے تو جاؤ اگر ماباپ اگر قرآن کن پڑی اٹھا تھا کئی بیٹا بھی کن پڑی ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے توفیق دی تو آپ اپنے ماشاءاللہ تعالی بے گم کو لے جائیے اور عمرہ کرا کے لائیے تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی بات ہے اور ماشاءاللہ تعالی جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور فضل خرچیاں نہیں کرتے اچھا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کا پیسہ بچتا ہے وہ دیرے 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 ماشاءاللہ پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر عمرہ کرتے ہیں کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے سبحان اللہ واہ واہ آپ اتنا بے گاہ آدھ کھڑا کرتے ہیں جیسے کوئی فارم لے رہے ہیں دعا کرو ماشاءاللہ سب کا فارم بھر جائے مدینہ کا زور سے بولو اے ساتھ پیارا مدینہ جب تک کوئی مدینہ شیب نہیں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے ایک بار کوئی چلا جاتا ہے تو کہتا ہے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج مدینہ کی گلیوں میں دیکھا چلو ماشاءاللہ نوجوانوں تم ایسی ہی پیاری میفیلے سجاؤ گے بولو انشاءاللہ اور نماز کی پابندی کرو گے بولو انشاءاللہ چلو آپ کی جانب سے دو شیر میں سناؤ انگریزی کا How is beautiful madinah Very very good madinah My choice is madinah How fine is madinah I can tell about madinah You can tell about madinah Such a beautiful madinah Sweet madinah Sweet madinah Sweet madinah Sweet madinah Sweet madinah Very good madinah Give me a chance to go to madinah Give me a chance to go to madinah Because there is no city like madinah Sweet madinah Sweet madinah Sweet madinah Sweet madinah Very lovely Madinah There is Ohan in madinah There is Bio abdinnah And there is Vaqriba madinah My heaven in madinah My Jannah in madinah My monsther in madinah Sweet madinah Sweet madinah Kız madinah 给你 madinah یا رسول اللہ ایک موقع مل جائے کہ میں مدینہ پہنچ جاؤ اور ایک پنجابی شاعر کیوں منہ مدینہ دیکھو زور سے بولو یہ دو شیر سن لیے سلام پڑھیں گے لیکن ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ آج انتے تھا گیا کئی بات تھا گیا تو کونے بیٹری فل چارزنگ دکھا رہی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھو میں بیٹری چارزنگ دکھ ہی ماتا پڑی کرتا ہوں دیکھو جو الیکٹرونک کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا ٹیسٹر رکھتا ہے ٹیسٹر کیا ہے پلک میں ڈالتا ہے اس میں لٹوڑی جڑے تو وہ ماتا بوڑی کرے نہیں تو وہ پچھے آبرا شٹر ڈاؤن کر دے چونکہ کرنٹ ہی کوئی مطلب ہے اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں میں ایک روحانی ٹیسٹر رکھتا ہوں اور سبحان اللہ کا ٹیسٹر رکھتا ہوں جب آپ کرنٹ دکھا کے بولو گے تو میں کچھ خدمت کر پاؤں گا ماشاء اللہ ایک بار اور بول دیجئے میرے سونی سمدین بچی رہن بھلے میرے سونی سمدین بچی رہن بھلے مدینہ جائیں گے مدینہ جائیں گے مدینہ جائیں گے ماشاء اللہ یہ حقیقت میں نات حقیقت میں بہت پرانی نات ہے ایک مدینہ دھام میں گجرات میں میں نے یہ نات پڑھی ایک پنجابی ٹرکھوں ترناچے لائی میں نے کہا ہی نہیں سمجھ میں آئیے اور پھر تھی پورا جوتپور میں یہی نات پڑھ رہا تھا ایک آدمی آگے بیٹھو میں پٹن لگی ہو تو وہ کئی چین نکال ڈھولکی ڈھولکی بجول لگیا پتہ نہیں اس کو جوش کیسے اور اس کو ڈھولکی کیسے لکھایا مولود میں بیٹھو بیٹھو پتہ یہ بہت پرانی نات ہے سن لی جا پترات بھی ایک بار بولیے سبحان اللہ مولود میں بیٹھو 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 سب سے گمبز بکلا دے کدی میری بھی تمنہ پوری کا دینے بچھ رہا میرے سوڑے سامنے دینے بچھ رہا ہمارے آقا اتنے خوب فرد ہیں کہ چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا بھی صاف ہیں چاند میں تو داگ دا آرے آقا کا چہرہ سا ہے کلی کلی زلفتے اکھے مستانے ہیں کلی 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 زلفتے اکھے مستانے ہیں سوڑے آہے سب تیرے دینیاں دیوانی ہیں ایک نور جلکے بھی کھلا دے ایک نور جلکے بھی کھلا دے کدی میری بھی تمنہ پوری کا دینے بچھ رہا میرے سوڑے سامنے دینے بچھ رہا سد کا شہیدہ دا دور ہون دوریاں سد لوجی کول مک جاون مچ بوریاں تو بھی سننے دونے بھلا بھلا لانے سوڑے 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 نسیب جگہ دے کدی میری بھی تمنہ پوری کا دینے بچھ رہا میرے سوڑے سامنے دینے بچھ رہا میرے سوڑے سامنے دینے بچھ رہا